اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شخل صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی جفکہو قولی ربی یسر ولا تعصر وطمیم بالخیر اللہم لا صحل الا ما جعلته صحل وانت تجعل الخزن اذا شئت صحل اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وددنا علم آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم صورت الانقبوت کی آیت نمبر 23 سے انورڈ اپنا سبق جو ہے وہ دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا جس نے ہمیں یہ بشمار وسائل اور سہولیات اور نعمتیں اور رزق عطا کیے اور جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمت اور صحیح ہدایت ہمیں حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے تدسید رستے پر چلتے رہنے کی تفیق عطا فرمائے اپنے ساتھ اپنے ساتھیں کوئی بھی اصلاح کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کم یا بھی آخرت کا آخرتی خیر اور اپنے خاص فضل و کمر کرم ہمارے شاملے حل کریں آمین جارب العالمین کل ہم نے جو آیات دیکھیں تھیں آیت نمبر چودہ سے لے کے آیت نمبر بائیس سکھ اس کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دہراتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر پورٹین سے آنوان اور ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال تک رہے پھر تو انہیں طفان نے دھر لیا اور وہ تھے بھی ظالم پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے تم تو اللہ کے سواب بتوں کی پوجہ پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گڑھ لیتے ہو سنو جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجہ پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گداری کرو اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے اور اگر تم جٹلاو تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جٹلایا ہے رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتداء کس طرح اللہ نے کی پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائے پیدائش کی پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نسل دوسری نئی پیدائش کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی اور نہ ہی کوئی مددگار ہے کل ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح کی طرف اشارہ ہوا آیات میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے وہ کل شروع ہوا اور یہی واقعہ جو ہے یہ آگے بھی چلے گا آج کی آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ اور کل کی آیات شروع کرنے سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے پسے منظر میں ہمیں یا اپنے جب جو یہ آیات پڑھ رہے ہیں ان کے بیک کرونڈ میں ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں جو حالات اور واقعات جو ذکر ہوئے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور تشدد جو ہیں مشرقین مکہ کا اور اس ظلم اور تشدد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو آزمائش ہے اس کڑی اور سخت آزمائش ہے پچھلی قوموں کے اوپر بھی گزریں لیکن جو اس میں ڈٹے رہے اپنے ایمان کے اوپر وہ تو کامیاب ہوئے لیکن وہ لوگ جنہوں نے ظلم اور ستم کیا جو کافر اور مشرق تھے جنہوں نے زیادتی کی ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی نیت سن عباد کر دیا اور آخرت میں دنیا ان کا انجام جہاں وہ جہنم کی آگ ہے تو لہٰذا دونوں پہلو جہاں وہ ساتھ ہاتھ چل رہے ہیں اور ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو کہ ابھی کنٹینوس ہے اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں بہت بڑی رہنمائی ہیں کہ کس طرح سے یہ رسول جہاں یہ اپنے اپنے مشن پر ڈٹے رہے حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے تبلیغ کی لیکن کل جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ ان کے اپنی خاندان جو ہے اپنی فیملی کے آٹھ افراد بشمول ان کے خود اور اس کے علاوہ کوئی ستر بہتر اسی سے کم افراد تھے جو ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد وہ ایمان لے کر آئے اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ اس میں بھی چند ہی افراد تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے جو حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آبادی جو ہے یا بستی جس علاقے میں وہ تھے وہ تو لاکھوں کی تھی اور بہت بڑی ایک بستی بہت بڑی مطلب آبادی والا وہ شہر یا وہ علاقہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر اس میں نصیحت دونوں طرف اہل ایمان کے لئے بھی اور مشرقین کے لئے بھی جنہوں نے ظلم کیا کہ جیسے پشلی قوموں کے لوگوں نے انکار کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ٹھہر آیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی طرح سے اب تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا اور یہ صرف مشرقین مکہ تک ہی نہیں رکھتا بلکہ آج ہمارے لئے بھی یہی میسج جو ہے اللہ تعالی بار بار کھول کھول کر ہمیں قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ اگر تم ہدایت کے رستے پر چلو گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہیں ملے گی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ظاہری طور پر تمہارے اوپر کوئی چاہد مائش ہو یا کچھ ایسے واقعات کچھ ایسے معاملات ہو لیکن وہ در حقیقت آخرت کی کامیابی کی طرف نوید ہے لیکن اگر تم اللہ سے امید لگانا چھوڑ دو گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارا کوئی پرسانے حال اور کوئی مددگار نہیں ہوگا بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف آیت نمبر 23 سے آنو اعوذ باللہ من الشیطان راجع واللذین کفر اور جن سب نے انکار کیا بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا جس جس نے تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا وَلِقَاعِهِ اور اس کی ملاقات کا اللہ کی آیتوں کا یعنی دنیا میں ایمان لانے کا انکار کر دیا اس نے اور پھر اس کی ملاقات یعنی قیامت کا انکار کیا یا قیامت کے اوپر اس نے اپنا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں کیا اور اس کی طرف اس نے توجہ نہیں دی اپنی آخری منزل کی طرف ہو کر اس نے توجہ نہیں دی تو پھر اُلَائِكَ تو وہ لوگ سب نامید نامید ہو چکے ہیں مِر رحمتی میری غحمت سے وَلَائِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جنہوں نے تو میری آیات کا اور آخرت کا انکار کر دیا ایمان لانے اور آخرت کے اوپر جنہوں نے انکار کیا وہ میری نامید غحمت سے نامید ہو چکے اب یہ نامیدی کیا ہے جو تو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کا اقرار کرتا ہے آخرت کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے اور اس کے اوپر اپنی اصلاح کرتا ہے تو پھر وہ تو ایک امید پر ہوتا ہے یا وہ تو ایک اپنی آخری مندل جو ہے اس کی طرف وہ فوکسڈ ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں سے کامیابی حاصل کرنا ہی در حقیقت اصل کامیابی ہے تو پھر وہ اللہ سے امید وابستہ کرتا ہے یہ امید اس کو دنیا میں بھی ایک سیدھے رستے کی طرف گامدہ رکھنے میں مدد کرتی ہے اور آخرت میں بھی اسی امید کے سہارے جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا نیک عامال کے ساتھ اپنے صبر و استقامت کی بھری زندگی جو اس نے گزاری اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یقیناً اس کے اوپر رحمت کرے گا لیکن جو اس دنیا میں اللہ کی آیات کا انکار اور آخرت کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت آخرت میں اللہ سے جو امید ہے اس کو کھو دیتا ہے آخرت میں اللہ کی امید کا کوئی اللہ کی رحمت کی امید کا کوئی مستحق نہیں رہتا دنیا میں زندگی کے دوران تو اللہ تعالیٰ کے یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کے یہ قانون ہے کہ دنیا میں اس وہ آسودگی دے گا تو سب کے لئے دے گا کچھ آزمائش ہے تکلیفیں ہیں تو سب کے لئے ہے لیکن آخرت میں صرف اور صرف رحمت اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے لئے جو اہل ایمان ہے جنہوں نے شرک کر دیا وہ تو بالکل ہی اس رحمت کی امید سے بالکل ہی آری ہوں گے بالکل ہی وہ مایوس ہو چکے ہوں گے اور جنہوں نے گناہوں کے بری زندگی اپنی گزاری وہ بھی وہاں پر ضرور جہنم کی آگ جہاں وہ چکیں گے تو لہذا جیسے یہ آخرت کے حالات و واقعات اور آخرت میں دنیا کی یہ جو یہ جو باتیں یہ جو آیات ہمارے سامنے کھلی پڑی ہیں اور اس میں بار بار جو جو اللہ تعالیٰ کی دعوت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں جو ان کا انکار کرے گا تو آخرت میں جب ان کے سامنے یہ انفولڈ ہوں گا سارا کچھ اور جب ان کے سامنے یہ سامنے واضح ہو جائے گا کہ ہاں یہ تو وہی آیتیں ہیں جس کا قرآن دنیا میں ہم نے ذکر سنا تھا یا دنیا میں ہمیں انویٹیشن اس کا ملا لیکن ہم نے اس کا انکار کر دیا اور یہ وہی قیامت آن کھڑی ہوئی جس کے بارے میں دنیا میں بار بار خبردار کیا جاتا رہا تو اس وقت وہ اللہ کی امید کو اللہ سے رحمت کی امید کو کھو دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا جو محلت تھی اپنا جو وقت تھا جس میں ان کو اپنی امید جو ہے اس کو جگانا تھا وہ وقت انہوں نے ضائع کر دیا لہذا وہ آخرت کی آخرت میں اللہ کی امید کے حق دار اللہ کی رحمت کے حق دار نہیں ہوں گے آخرت میں وہ مجیوس ہو چکے ہوں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو پھر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب جہاں وہ دیں گے اب واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس واقعہ یا قصہ جہاں وہ لوگتا ہے جیسے کہ کل ذکر ہوا تھا کہ آیت نمبر اٹھارہ سے لے کے آیت نمبر ٹونٹی تھری تک یہ گمان ہے مختلف علماء کے رائے ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا یہ وہ بات بھی ہو سکتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے مشرقی نے مکہ سے جو کلام کیا وہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتے ہیں مطلب کل ہم نے تھوڑا سے ذکر کیا تھا اب آگے واقعہ واپس جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹتا ہے کہ پھر نہ تھا کوئی جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ ان سب نے کہا کہ تم سب قتل کر دو اسے یا تم جلا ڈالو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی جواب جب نہ بن پڑا جتنے بھی اس سے پہلے کافی تفصیل آیات گدری ہیں خاص کر سورة سورة الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جوا کیا غالباً سورة الانبیاء تھا جس میں کافی تفصیل پہ تھا اس کے علاوہ بھی کافی جگہوں پر کہ حضرت ابراہیم کا مقالمہ ہوا ان کی قوم کے ساتھ واضح دلائل کے ساتھ ایک لوجیکل مطلب انڈرسٹینڈنگ ڈویلپ کرنے کے لیے یا ایک لوجیکل جو بیانات ہیں اس کے ساتھ کسی لوجیک کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم جو ہے اس کے سامنے ساری باتیں رکھیں اور بہت ساری لوجیکل جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سورج جو ہے یہ تو دن کو نکلتا رات کو ڈوب جاتا ہے میں تو اس کی پوریہ کیسے کروں کہ یہ تو زندگی اس طرح سے مختصر ہے چاند اسی طرح سے سورج دوسرے ستار اسی طرح سے بات کا واقعہ جب وہ بھی ہمیں یاد ہوگا کہ ساری بستی جو باہر نکلی جب تو سارے باتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بخت کو چھوڑ دیا اور اس کے اوپر کلہاری رکھ دی اور جب لوگ آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اپنے بڑے بخت سے پوچھ لو یہ کھڑا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو دوسروں کی حفاظت کیا کریں گے تو اس طرح سے لوجیکل ان کے درمیان ایک مقالمہ جو ہے وہ چلا جس میں وہ لا جواب ہو گیا ان کی جتنے ارگومنٹ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کا جب کوئی جواب نہ ملا تو یہ ایک انسانی رویہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس لوجیکل انڈرسٹیننگ یا کوئی منطقی یا کسی دلیل پھر وہ ضد پر اڑ جاتا ہے اور یہی ضد جو ہے یہی ضد جو ہے وہ فساد کا باعث بنتی ہے اور یہی ضد جو ہے عذاب کی طرف لے کر جاتی ہے اور یہی ضد جو ہے مطلب ہر جگہ پر دفعہ ہر مقام پر ہر وقت موجود رہتی ہے کئی نہ کوئی آج ہمارے اندر بھی ضد ضد ہے جب ہمارے معاشرتی معاملات میں ہمارے رسم و رواج کے معاملات میں ہمارے کاروبار کے معاملات میں سود کی طرح کے جو میٹرز ہیں جب ان کے اوپر بات کی جاتی ہے ایک دلیل کے ساتھ قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کر کے سننے والا سارا سمجھتا ہے ساری اور یہی ضد جو ہے یہ فساد کا باعث بنتی ہے اور یہ فساد جو ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آیا یہ فساد کا مطلب یہ خون ریزی اور دنگا فساد وہ والا نہیں بلکہ فساد بگاڑ ہے معاشرے میں مختلف طرح سے بگاڑ آسکتے ہیں جیسے کہ ہمارے معاشرتی روئیوں میں جو بگاڑ ہیں بہت سارے ہیں کاروبار میں جو اونچ نیچ کے بہت سارے معاملات ہیں جو کس کس طرح سے کاروبار میں ملاوٹ کی جاتی ہے اور حلال کو حرام کر دیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت فساد کی ہی دیفرنٹ قسم ہے اور اس اس کے بیکگراؤنڈ میں جو ہے وہ زد ہی ہے ایک انہ ہی ہے کہ بس جو اللہ نے کہہ دیا یا رسول صلی اللہ صلی اللہ کہہ دیا یا قرآن حضیث میں جو آگیا بس اس کو وہی رہنے دیں ہمیں اپنی مرضی کرنی دیں تو جو اپنی مرضی کرے گا اور زد پر اڑا رہے گا تو وہ معاشرے میں ہر طرح کے فساد کا پیش خیمہ ہوتا ہے تو یہی جو ہے زد جو ہے یہ بار بار ذکر بھی ہوئی مختلف جگہوں پر میرے ذہن میں یہ پوائنٹ تھا جو پہلے ذکر نہیں ہوا اس لئے میں نے یہاں پر اس آیت کی مناسبت سے ذکر کر دیا کہ جب اس قوم کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی تو پھر وہ زد پر اتر آئے اور زد گیا تھی انہوں نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا اپنا رستہ نہیں چھوڑنا اپنا دین جس کے اوپر گھڑا دین تکڑے تھے اس کو نہیں چھوڑنا تو زد اور ہٹ درمی میں آ کر انہوں نے کہا کہ یا تو اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو اب یہ ساری قوم نے مل کر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں وہاں پر اور لاکھوں کی آبادی مجمع انہوں نے کہا کہ تم سب قتل کر دو اسے یا تم سب جلا دو اسے اور یہی ایک سیچویشن جہاں ہم ویجیولائز کریں گے جب اللہ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ تو ابراہیم یہ تو پوری امت ہے ایک اور اس کا نام دنیا میں بھی باقی رہا اور آخرت میں بھی اسے ایک بڑا آجر جہاں ملے گا جو ہم آگے آگے پڑھیں گے تو اس کے پیش 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 میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ لاکھوں کی آبادی لاکھوں کا مجمع اس کے سامنے گیلا نوجوان تنہ تنہا کھڑا ہے اور اللہ کے آیات اس کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہا ہے اور اس کی مخالفت وہ بھی اس کو ایمان سے ہٹنے پر کے لیے مجبور نہیں کر سکتی یا اس کو ایمان سے ہٹنے پر آمادہ نہیں کر سکتی تو یہی ایک بڑی ان کی اپنے ایمان کی قوت تھی جس نے ان کو اتنا بڑا رتبہ اس دنیا کی تاریخ میں بھی دیا اور آخرت میں بھی دیا پھر لوگوں نے کہا کہ تم سب اس کو قتل کر دو یا جلا دو ان سب نے مل کر یہ تو فیصلہ کر دیا کہ ان کو قتل کر ڈالو لیکن کس طرح سے قتل کرنا ہے وہ پھر آگے انہوں نے افس میں فیصلہ کر دیا کہ ان کو جلا ڈالو ان کو آزاب میں سوری آگ میں آگ جلا کر اس میں جلا ڈالیں پھر ریکو آگ سے پھر نجات دی اللہ نے اسے آگ سے اللہ نے حضرت عبراہیم کو آگ سے نجات دی جیسا کہ پچھلی سورتوں میں دیکھا ہم نے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تو اس پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا کہ جس حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ جو ہے ان کا کچھ بال بھی بیکا نہ کر سکی بے شک اس میں یقینا نشانی ہے لکوم یؤمن اس قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں جو صحیح معنی میں انڈرسٹیننگ کرنا چاہتے ہیں جو صحیح معنی میں انبیس دو کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں یہ ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں اور زیادہ پختہ کرتے ہیں اور زیادہ اپنے ایمان کے اوپر قدم جمع کر چلنے والے بنتے ہیں وقالا انما اور اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم نے بنایا ہے اللہ کے سوا بنتوں کو مودتا دوستی کا ذریعہ بے شک تم نے بنتوں کو اپنے درمیان دوستی کا ذریعہ بنایا ہے حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تم سب مل کر دیکھو آگ نے بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکی کیونکہ میں حق پر ایمان پر کھڑا ہوں لیکن تم سب ان بنتوں کا پیوچھے لکھ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی جو ہے وہ نبا رہے ہو یا تمہارا یہ دوستی کا معاملہ یا تمہاری یہ جو گٹ جوڑ یہ تو صرف آپس کی دوستی ہے ان بنتوں کے پیچھے جو تم کر رہے ہو فیل حیات دنیا یہ تو دنیا کی اقدام ہے یہ تمہارا آپس میں گٹ جوڑ ہے یہ تو دنیا کی زندگی میں ہے صرف لیکن پھر ایک دن آئے گا قیامت کے دن پھر قیامت کے دن وہ انکار کرے گا تمہارا باز باز کا ایک دن آئے گا یا قیامت کا دن ہوگا جس دن تم ایک دوسرے کا انکار کروگے اور وہ لانت کرے گا تمہارا باز باز کو یعنی ایک دوسرے کے اوپر لانت کروگے آج تو تم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایمان کے خلاف دین کے خلاف اپنے اقدامات کرتے جا رہے اپنی زد اور ہٹ درمی پر را کر یہ یاد رکھو کہ تمہارا یہ گھٹ جوڑ جو ہے تمہاری آپس میں یہ جو محبت ہے جو تمہیں اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پوجہ کارٹ میں لگے ہوئے اس کو بچانے کے لیے اپنے دنیا کے عقائد کو بچانے کے لیے دنیا کے معاملات کو قائم رکھنے کے لیے ہے اس کو اگر ہم پھیلا کر آج کے ماحول میں بھی لے تو آج بھی ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کہا لیکن وہ انکار کر دے گا نہیں یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے تو وہاں پر تو تم جا کر ایک دوسرے کے دشمن بنوگے ایک دوسرے کا انکار کروگے اور پھر ایک دوسرے کے اوپر لانت کروگے کہ لانت ہو تم پر کہ تمہاری وجہ سے میں بھی اس گمراہی کا شکار رہا دنیا میں اور تمہاری وجہ سے آج مجھے بھی یہ دن دیکھنے پڑے میں اگر تمہاری اعتباع نہ کرتا یا تمہاری بات نہ مانتا دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ میں آج یہاں پر آسانی کے ساتھ ہوتا تو اس میں ہر طرح کی چیزیں جو آجاتی ہے لوگوں کا دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک ہی میٹر کے اوپر اٹھنا بیٹھنا اور متحد ہونا آخرت میں ان کے کیسے ان کے اپس میں اختلافات ہوں گے یا اس میں جو تابع اور متی جو ہیں ان کا بھی ہے کہ اگر تابع فرمانی کر جیسے پیر اور مرید کا اپس میں رشتہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے کا لانت کریں گے کہ لانت ہو تم پر کہ تم نے مجھے گمراہی کے رستے پر لگایا دنیا میں اور تائے گا جب تم ایک دوسرے کا نہ صرف انکار کروگے بلکہ ایک دوسرے کے اوپر لانت بھی کروگے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور نہیں تمہارے لئے کوئی مدد کرنے والا ہوگا اس وقت تو تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہی ٹھائر چکا ہوگا اور تمہارا کوئی مدد نہیں ہوگا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا دنیا میں تم ایک دوسرے کے مدد کر رہے ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر لیکن وہاں پر تمہارا پھر کوئی مدد گار نہیں ہوگا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکوئے وہاں پر فآمان فآمان لہو لوتن لوتن تو ایمان لائے اس پر لوت لوت علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے اور صرف لوت علیہ السلام وہ ایمان لے کر آئے تھے یا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی میں کچھ تفصیل تو اکٹھی نہیں کر سکا لیکن اتنا اندازہ ہے کہ چند ہی لوگ تھے بہت تھوڑے بہت چند لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر وہ گنتی کے کچھ لوگ تھے میں انشاءاللہ کبھی تھوڑی سی تحقیق کر کے وہ شیئر کریں گے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اوپر اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں سے کتنے لوگ ایمان لے کر آئے بہرحل حضرت لوت علیہ السلام جو ہے وہ ایمان لائے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر جو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے وقال تو اس نے اور اس نے کہا انی بے شک یہ کس نے کہا یہ حضرت عبراہیم کا بھی ہو سکتا ہے کول یا حضرت لوت کا بھی کول ہو سکتا ہے رب کے حکم سے بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی اپنے رب کے حکم سے ہجرت کی عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف انہوں نے ہجرت کی جب ان کی قوم ہے وہ بلکل بھی ساری حجت ان کے اوپر اتمام ہوگی اور انہوں نے بلکل بھی کار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر لی اس کے بعد پھر ان کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کے بارے میں کوئی تفاصیل نہیں ملتی اگر کوئی ہیں کہیں پر تو ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی روایات کی وجہ سے یا کچھ اس طرح کے معاملات میں ہو لیکن ہمیں یہاں پر قرآن سے یا حدیث سے اس کے بارے میں مزید زیادہ تفاصیل نہیں ملتی کہ ان کی حجرت کے بعد حضرت عبراہیم کی حجرت کرنے کے بعد ان کی قوم جو تھی ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے یا کیا ہوا اسی طرح سے حضرت آج ہی کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ آئے آپ بھی پڑھیں ہم تو بہرحال یہ حضرت لوت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے رب کی طرف ہجرت کی یا اللہ کے حکم سے ہجرت کی ہجرت کرنے والا ہے انہو ہوا العزیز الحکیم بے شک وہ نہائیت غالب ہے اور بہت ہی حکم والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے محجت کرنے کا تو اس میں یقیناً ایک بڑی غالب حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی تو اس طرح سے انہو نے ہجرت کر دی وہاں سے اللہ تعالیٰ کی حکم سے وَوَحَبْنَ لَهُ حضرت اسحاق سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام جا ہے وہ بھی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جا ہے وہ ایک بیوی سے تھے حضرت ابراہیم کی جن کو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے حجاز کے مقام پر چھوڑ دیا تھا وہاں پر اللہ کے حکم سے اور پھر ان کی دوسری بیوی تھی ان سے پھر اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ایک بشارت جو ملی آگے جا کر ہم دیکھیں گے اس کی طرف ہماری یاد دیانی ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو بشارت دی تھی حضرت ابراہیم کو اسحاق کی ان کا بیٹا اور پھر ان کا پوتا یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کی تو اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسے نبی جو ہے علیہ السلام وہ عطا کی وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَةٍ نَبُوَّةٍ اور ہم نے رکھ دی اور ہم نے بنا دی یا رکھ دی فِي ذُرِّيَة اس کی اولاد میں اس کی ذُرِّیت میں اس کی اسماعیل اس کو تو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کچھ روایات سے یا کچھ اور علماء کے نزدیک کچھ اور بھی بیٹے تھے ان کے لیکن ان کے بالے میں کوئی تفاصیل نہیں ملتی کچھ علماء کچھ اشارہ کرتے ہیں جیسے ان کی تیسری بیٹی کا ایک بیٹا تھا جس کی نسل میں سے تھے یا اس طرح سے کچھ اور اشارے لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن موجود نہیں ہے لیکن بنی اسماعیل اور بنی اسحاق کے بارے میں تو بغیر کسی شک و شبہ کے ہمیں ساری انفرمیشن پتہ ہے بنی اسحاق اس میں سے پھر حضرت عیسیٰ حضرت اسحاق پتہ ہے حضرت اسرائیل تو بنی اسرائیل میں سارے کے سارے نبی آئے اور پھر آخری نبی جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں آئے تقریبا ڈھائی سے تین ہزار سال بعد حضرت عبراہیم کے تو پھر بہرحال وہ سارے نبی جتنے بھی مجید یہ ساری کتابیں یہ بھی حضرت عبراہیم ہی کی نسل میں آئیں باقی جو تین کتابیں جن کا ذکر وہ بنی اسرائیل میں تھی اور یہ چوتھی کتاب جہاں وہ بنی اسماعیل میں جو کہ نبی صلی اللہ نازل فرمائی تو ہم نے اسفاق اور یعقوب ان کو عطا کی حضرت عبراہیم کو اور پھر نبوت اور کتاب جو اللہ کی وہ بھی اس کے اولاد کے لئے مخصوص کر دیا کہ اس ہی کے اولاد میں ساری یہ دیکھیں اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم کو جو مقام اور مرتبہ دیا ان کی اس قربانی کے عوض جس کا ابھی تھوڑا سا مندادہ کر رہے تھے کہ لاکھوں کے مجمع میں تنہ تنہ ایک شخص جو وہ کڑا اللہ کی آواز جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو اس کے بدلے میں کس طردر بڑی اللہ تعالی نے ان کو بشارت بھی دی وَآَتَئِنَاهُ عَجْرَهُ اور ہم نے اسے عجر دیا اسے اس کا عجر ہم نے اسے عجر دیا اس کا فِد دنیا دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ لَمِن صَالِحٍ اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً نیکوں میں سے ہوگا کہ آج دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں چاہے وہ ہندوزم ہے شرک کے معاملات میں چاہے بنی اسرائیل کے یہودی اور عیسائی یا اس کے علاوہ ہم مسلمان جتنے بڑے مذاہب وہ دریکٹلی تو بہت بڑی مقام بہت بڑے حیثیت ہے حضرت عبراہیم اللہ اسلام کی یہ دین ہے دین عبراہیم جس کے اوپر ہماری بنیاد ہے اس کے علاوہ دین عبراہیم سنت عبراہیم بہت ساری ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں تو اس طرح سے دنیا میں بھی کس طرح سے حضرت عبراہیم کو مقام اور مرتبہ اور عزت اور راجعت جو اللہ نے عطا کیا اور پھر آخرت میں بھی یقیناً ان کو ایک بڑا مقام اور مرتبہ ملے گا جو کے لیکو کارو میں سالحین میں سے شامل کر کے ہوگا اور اب لوت اسلام کا واقعہ آگے کہ لوت اس قولہ لقوم ہی جب اس نے کہا اپنی قوم سے بے شک تم یقیناً تم ارتقاب کرتے ہو الفاہ شطہ بے حیائی کا اب حضرت لوت اللہ سلام کا مختصر تا قصہ اس سے پہلے کافی تفصیل تھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوت اللہ سلام نے بھی جب وہ صدوم اور عمورہ کی طرف ہجرت کر کے اللہ طلاع کے حکم سے تو ان میں دو برائیاں تھی ایک برائی جو سب سے جو کباہت تھی بڑی وہ تھی لواتت کی جو بہت فخاشی کا کام تھا اور دوسری برائی رازنی اور راستوں میں کافلوں کو لوٹنا اور اس طرح کی معاملات ہیں ان میں بہت تھے پڑے ہوئے لیکن لواتت جو ہے وہ فخاشی جو ہے وہ ان کا بہت بڑا ایک ایسا کبھی عمل تھا جس کے بارے میں زیادہ فوکس ہوتا ہے آیات میں تو لوت نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم بے حیائی کا ارتقاب کرتے ہو اور یہ ایسی بے حیائی ہے کہ نہیں پہلے کیا اس کو کسی نے بھی جہان والوں میں سے یہ تم ایسی برائی کر رہے ہو یا تم نے ایک ایسی بے حیائی کا کام شروع کیا ہے جو تم سے پہلے کسی قوم نے یا کسی انسان نے یا کسی جہان والوں میں کسی سے نہیں کیا تو یہ لواتت کا جو بے حیائی کا کام یہ اسی قوم نے اس وقت شروع کیا تھا اور اس میں اس قدر وہ کھو گئے کہ انہوں نے حضرت لوت کا ہر بات کا انکار کر دیا کیا تم بے شک یقیناً آتے ہو مردوں کے پاس اور تم کاٹتے ہو راستہ اس میں تین چیزیں ہیں ایک ہی آیت میں بے شک تم مردوں کے پاس آتے ہو عورتوں کے ساتھ جائز جنسی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے وجہ مردوں سے اپنی خواہشات کی طرف لوٹتے ہو تو یہ تمہارا ایک بہت بڑا گناہ یا فخاشی ہے جو تم کرتے ہو راستہ کاٹتے ہو مختلف علماء نے اس کے مختلف رائد دی ہے راستہ محفوظ نہیں ہے تو تم راستہ کاٹتے ہو یا دوسرا راستہ کاٹنا یہ ہو سکتا ہے کہ راستے چلتے جو راست چلنے والے راگیر وغیرہ ہیں ان کو بھی زبرد سے پکڑ کر ان کے ساتھ بھی ایسا فیل کرنا جس کی وجہ سے وہ راستے غیر محفوظ تھے ایک یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کچھ علماء کہ کہ کیونکہ تم ایک جائز جو تعلق ہے جو اللہ نے فطرت میں رکھا ہوا ہے عورت کے ساتھ جس سے نسل انسانی چلتی ہے اس کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے ہو تو اس طرح سے اپنی نسل کا راستہ جو ہے تو یہ تینوں ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے یا تینوں بھی ہو سکتے ہیں این ممکن ہے کیونکہ یہ برائی یہ ایسی ہے کہ اس میں مختلف انداز میں سامنے آتے ہیں اور تم ارتقاب کرتے ہو اپنی مجلس میں برائی کا وہ بے حیائی اور برائی ایک تو بے حیائی جو اس کے علاوہ اور بھی برائی برائی جیسے جیسے کہ یہ کیا ہوتے ہیں یہ تاش وغیرہ کھیل کر جو ہے جوہ وغیرہ یا جوہ لگا کر بیٹ لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ پیسے جیتنا یا اس طرح کے معاملات وہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو زیادہ بڑا اشارہ جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی مجلس میں بھی اس برائی کا ارتقاب کرتے ہو یعنی وہ بے حیائی یا لواتت کا جو کبیح عمل ہے وہ تم سر عام کرتے ہو مجلس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر دو چار لوگ جوہ وہ اکٹھے ہو کر کوئی گفتگو کر رہے ہیں ہم اثر یا ہم پلہ لوگ جوہ وہ کھڑے ہو کر تو وہی ان کی مجلس بن جاتی ہے تو یہ جو گناہ کا کام ہے یہ تم سر عام کرتے ہو سب کے سامنے کھلے عام کرتے ہو اور اس میں تم برائی میں محسوس نہیں کرتے تو تم اپنی مجلس میں بھی ان برائیوں کا یا اس فہاشی کا تم ارتکاب کرتے ہو تو جب یہ حضرت لوت نے بھی اسی طرح سے جیسے حضرت ابراہیم نے دلیل کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ بات کی اسی طرح سے حضرت لوت نے بھی دلائل کے ساتھ اپنے اور پھر دلائل جو اس کے پاس نہیں رہے تو پھر وہ بھی زد پر آب کھڑی ہوئی اور جب زد پر آئی کھڑی ہوئی تو پھر کیا کہا فما کانا جواب اقوم ہی تو نہ تھا کوئی نہ تھا جواب اس کی قوم کا اللہ مگر یہ کہ ان سب نے کہا ایتنا تُو لے آہم پر بی عذاب اللہ اللہ کا عذاب یہ تُو جو اللہ کا عذاب کی بار بار ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ اللہ اگر تم نے یہ بہائی آئی کا کام نہیں چھوڑا تو اللہ تمہارے اوپر عذاب لائے گا تو یہ اگر عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو اگر تم صحیح معنی میں سچے ہو تو پھر ٹھیک ہے ہم تو اس عمل کو نہیں چھوڑنے والے تم اس عذاب کو لے آؤ اللہ کی عذاب جب اللہ کی عذاب وہ اپنانے کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ان کو کہیں پر چھپنے کی جگہ نہیں ملتی اور قیامت میں پھر کس قدر خوخناک ان کا معاملہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے آمین قَال رب بن سور نی کہا اے میرے رب میری مدد مدد مانگی پھر حضرت لوت علیہ السلام نے تو کچھ آیات باقی ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے واقعے کی تو ہم مکمل کر لیتے ہیں آج انشاءاللہ وَلَمَّا جَعَتْ رُسُلُنَا اور جب آئے ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ ہم نے واقعہ جو وہ پڑھا تھا کہ جب حضرت لوت علیہ السلام نے دعا کی اپنی قوم کے خلاب کہ آپ یہ بات نہیں مانتے تو جو بھی تیرا فیصلہ ہے عذاب کا وہ فیصلہ ظاہر کر دے یا وہ ارادہ ظاہر کر دے تو اس کے پر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بوجا انسانی شکل میں وہ فرشتے جو ہے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر سب سے پہلے تو انہوں نے خوشخبری سنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی اور یاکوب کی اور بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یاکوب کی ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم کو بتایا کہ ہم تو قوم لوت کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے ان کو نیست و نعبود کرنے کے لیے ان کو عذاب دینے کے لیے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مقالمہ کیا تھا وہ مقالمہ کافی تفصیل تھے پہلے آیات میں پہلی صورتوں میں گزرا یہاں پر وہ مقالمے کی تفصیل نہیں ہے باہر حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ قوم جو ہے اس میں تو لوت بھی ہے لوت جو ہے وہ تو سالے نیک بندہ ہے ایمان والا بندہ ہے تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں لوت اور اس کی جو فیملی جو اور جو ایمان والے ہیں ان کو تو ہم بچا لیں گے لیکن وہ بستی اس میں اس کو ہم جو اللہ کے حکم سے عذاب جو ہے وہ دینے والے ہیں اور اس عذاب دینے والے لوگوں میں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی شامل ہوگی کیونکہ وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی کیونکہ وہ بھی اپنی بستی والوں کا ساتھ دے رہی تھی تو یہاں پر ہمیں یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام جب ہجرت کر کے حمورہ اور صدوم جو اپنی بستی جہاں پر وہ موجود تھے وہاں پر جب گئے تو وہیں پر انہی کی ایک عورت سے انہوں نے شادی کی لیکن وہ شادی تو ہوئی ایک نبی کی بیوی بھی بان گئی وہ لیکن اس نے ایمان نہیں لے کر آئی اور اپنی بستی والوں کا ساتھ دیتی رہی جس کی وجہ سے پھر وہ عذاب کا مصدحق ٹھائری اور حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ غالباً ان کی تین بیٹیاں تھی صرف جو کہ ان کے اوپر ایمان لائی تھی جن کو عذاب سے نجات ملی تھی باقی ساری کی بساری بستی بشمول حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی وہ ساری وہ جو ہلاک ہو گئی تھی وہاں پر تو اس کی طرف اشارہ ہے اور یہی اگلی آیات میں ہے انشاءاللہ اور جب ہمارے قاسد یا وہ جو فرشتے ہیں دو انسانوں کی شکل میں وہ حضرت ابراہیم ابراہیم کے پاس آئے بل بشرا خوشخبری کے ساتھ حضرت اساہ کو اور یاکوب کی خوشخبری کے ساتھ ان کو دی تو انہوں نے کہا اِنَّ مُحْلِكُ کہ بے شک ہم حلاک کرنے والے ہیں احلی حاضی ہل کر جاتی اس بستی کے بشندی کو اس بستی یعنی لوت کی بستی جو ہے حضرت لوت علیہ السلام کی بشتی کے رہنے والے جو ہے ان کو ہم حلاک کرنے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے خبر دی پرشتو نے اِنَّ اَحْلَهَا قَانُ ظَالِمِينَ کہ بے شک اس کے بشندے تو ظلم کرنے والے ہیں وہ تو ظالم ہیں کہ وہ اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں خالا تو اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اِنَّ فِيهَا لُوتًا کہ بے شک اس میں تو لوت بھی ہیں اس بستی میں تو لوت بھی ہیں علیہ السلام خالو تو ان سب نے کہا یعنی ان فرشتوں نے کہا نَحْنُ عَالَمُ بِمَنْ فِيهَا ہم تو خوب جاننے والے ہیں جو اس میں ہیں اللہ نے حکم دے کر بیجا تھا اور بہت ہی واضح ہدایات تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کہاں جانا ہے تو اس حکم کے مطابق ان فرشتوں کو پتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس میں جو ہے حضرت لوت ہے اور لوت کی جو فیملی ہے حضرت لوت علیہ السلام کی فیملی تو ہمیں اس کا پتا ہے لَنُدَجِّنَّهُ بِلَا شُبَہ ہم ضرور بچا لیں گے اسے حضرت لوت کو وَأَحْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو یعنی ان کی بیٹیوں کو جو ان کے اوپر ایمان لائیں تھی اِلَّمْ رَآتَهُ ما سوائے اس کی بیوی کے قانت من الغابرین کہ وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے کہ وہ بھی عذاب دیے جانے والے لوگوں میں سے شامل ہوگی ان کی بیوی جو ہے وہ بھی عذاب دیے جانے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہوگی وہ بھی عذاب میں عذاب اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا وَلَمَّا عَنْ جَعَتْ رُسُلُنَا اور جب یہ کہ آئے ہمارے قاصد لوتا لوت کے پاس اب وہ حضرت ابراہیم سے ہو کر لوت علیہ السلام کے پاس اسی طرح سے خوبصورت نرجوان انسانی شکل میں وہ حضرت لوت علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے پاس گئے ہے اس مہمان کی صورت میں وہ شروع میں حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں اور یقین المکل کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے اور نبیوں کو تو غیب کا وہی علم ہوتا ہے جو اللہ صلی اللہ ان کو دیتے ہیں جب دیتے ہیں جتنا دیتے ہیں بارل تو لوت علیہ السلام کے پاس جب وہ خوبصورت انسانی شکل میں گئے تو پھر سی آ وہ مغموم ہوا بہم ان کی وجہ سے وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعَن اور تنگ ہوا ان کے سبب دل میں حضرت لوت علیہ السلام جو ہے وہ غمناک ہوئے اور ان کا دل جو ہے وہ تنگ ہوا یا پریشان ہوا بے چین ہوا ان کی وجہ سے ان پریشتوں کی وجہ سے جو کہ نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے تھے اور کس لیے ان کی یہ کیفیت ہوئی اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ نوجوان جو ہیں وہ اتنے خوبصورت لباس میں اتنے خوبصورت نوجوان آئے ہیں کہ میری بستی کو اگر پتا چل گیا بستی کے لوگوں کو تو وہ تو اس قدر بے حیاء لوگ ہیں اور ان کو پتا اگر چلے گا تو وہ تو چھوڑیں گے نہیں یہ زور لگائیں گے اور میں اکیلا یہاں پر کس حد تک ان کی حفاظت کر سکوں گا یہ میرے مہمان آئے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے وہ تھوڑے سے غمناک ہوئے اور ان کا دل جو ہے وہ بے چین ہوا یا وہ تنگ ہوا ان کا دل کہ میں کیسے ان کی حفاظت کروں گا اگر بھی اس بستی کے لوگوں کو پتا چل گیا ان کے بارے میں ان مہمانوں کے بارے میں تو پھر تو ان سب نے کہا ان فرشتوں نے کہا ان فرشتوں نے پھر اپنی شناخت جو ہے وہ ظاہر کر دی حضرت لوت علیہ السلام پر لا تخف کہ تُو نہ ڈر ولا تحضن اور نہ ہی تُو غم کر آپ کو ڈرنے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اِنَّ مُنَجُّوكَ بے شک ہم بچانے والے ہیں تجھے وَاَحْلَقَ اور تیرے گَرْوَن کو اِلَّا مْرَآتَكَ ما سوائے تیری بیوی کے قانت من الغابرین کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے پھر فرشتو نے اپنی شناخت جو ہے ظاہر کر دی اور بتا دیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور عذاب دینے کے لیے آئے ہیں تو ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو تو اس عذاب سے بچا لیں گے لیکن آپ کی بیوی جو ہے وہ نہیں بچے گی کیونکہ وہ بھی ظالموں میں سے ہے لہذا وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی لہذا وہ رات کو رات رات و رات ان کو وہاں سے نکل جانے کی ہدایت یہ فرشتو نے کہ ارلی مارننگ جو ہے ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ آدم کا اور عذاب کیسا تھا عذاب کیسا تھا کہ وہ ان کے پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر اوندے مو یعنی سر کے بل پلٹ دیا گیا اوندے مو اس کو پلٹ دیا گیا زمین کے اوپر واپس پھر ان کے اوپر کنگر والی جو مٹی والی جو گندی مٹی کی جو کنکریاں ہیں اس طرح کے کنکریاں جو پتھر جو ہے ان کے ساتھ ان کی بارش ہوئی جس کی وجہ سے وہ پوری بستی جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی تو اس طرح سے ان کو عذاب دے دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اِنَّ مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَحْلِهَا ذِحِ الْكَرْجِتْنِ بے شک ہم سب نے نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر رجدن عذاب من سمائی آسمان سے بِمَا کَانُ يَفْسُكُونَ اس وجہ سے کہ وہ تھے نافرمانی کرتے کہ ہم نے اس بستی کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جا کر پلٹ کر پھینک دیا گیا اور پھر آسمان سے ان پرستروں کی بارش بھی ہوئی تو اس طرح سے اس بستی کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے فسق نافرمانی ایسی نافرمانی جس میں ہٹ زد اور ہٹ درمی ہو زد اور ہٹ درمی سے برپور وہ انکار کر کے نافرمانی کرتے تھے وَلَقَدْ تَرَقْنَا مِنْحَ آَيَتًا اور بلا شبہ ہم نے چھوڑی ہیں اس میں ایک نشانی اس واقعے میں بھی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہم نے چھوڑی ہے بھئی نا واضح طور پر جو کہ بہت واضح ہے لِقَوْمِيَا کِلِونَ ان لوگوں کے لیے جو وہ عقل رکھتے ہیں یہ واقعہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے راہنمائی کا باعث بنتا ہے یا ان لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنتا ہے جو کہ کچھ عقل رکھتے ہیں لیکن جو ایسے واقعات سن کر ایسے واقعات کو پوری دلیلوں کے ساتھ پورا سٹڈی کر کے بھی اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو یقیناً ایسے لوگ جو ہے وہ گمراہ کی گمراہ رہتے ہیں جیسا کہ یہ آیتیں نشانیاں جو ہے یہ آج ہمارے سامنے بھی موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ سی بہیرہ مردار جو ہے وہ یا اس علاقے میں ان کی بستیاں جو ہے وہ موجود ہیں کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ وہ اکھنڈرات میں ان سے ملے ہیں یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بہیرہ مردار جو ہے یا اس کے ارد گرد کچھ علاقہ ہے یا اس کا شمالی یا جنوبی کوئی علاقہ ہے جس میں اس کی تہہ میں بستی جو ہے وہ موجود ہے جس کی کھوج لگائی گئی ہے واللہ حوالم میں اس کے اوپر دیالہ تحقیق نہیں کر سکا لیکن یہ ہے کہ یہ نشانی جو ہے یہ ہماری لیے موجود ہے آج کہ ہم اس سے سبق اور رہنمائی جو ہے وہ حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کے باوجود اگر دیکھیں کہ ایسے مقامات پر جب وہ جاتے ہیں تو اکثر جو ہیں لوگ کچھ لوگ جہاں وہ تو ہو سکتا ہے جا کر وہاں پر مطلب اس سے نصیحت حاصل کریں ایسے مقامات کا وزٹ کریں پرانے کھنڈرات وغیرہ کا یا پرانے آثار اکدیمہ کا یا آد اور سمود کی بستیوں کے جو وہاں پر موجود ہیں جو کہ تجارتی کافلوں شام کے تجارتی کافلے جن کی کافلوں کے رستے میں آتے تھے جس کے بارے میں قرآن میں کافی جو ہے ذکر بھی ہوا کچھ لوگ جہاں وہ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے وہاں سے گزرتے اور وہاں پر دیکھتے کہ کیسے ان کی قوموں کا حال ہوا لیکن کچھ لوگ جہاں وہ تو صرف ٹورسٹ کے طور پر جاتے اور تاریخ وہ سرسری سا دیکھتے جو وہاں پر سرسری تر جا کر دیکھ کر واپس پلٹ آئیں گے ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی لیکن وہ لوگ جو ایسی نشانیوں کو دیکھ کر اس میں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ایسے اکل والے لوگ ہیں جن کے لیے اس میں ہدایت ہے اور جس میں اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سمجھنے کی کیوں اس میں اس میں جو ہماری نشانیاں ہمارے سامنے ہیں اور جن کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے فہم اور فراست دی ہے اس کو صحیح معنی میں اپنے دل میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین یہیں پر رکھتے ہیں کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیران جی اختتام کی ضرور بڑھتے ہیں انشاءاللہ سب کو دعوم ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمارے جتنے مسائل ہیں مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اپنی خاص فضل و کرم سے ان کو ہمارے لئے احسان کرے ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم سے صحیح سے برپور دن کی عطا فرمائے جو اس دنیا میں ہیں ان کو عرض العمر سے محفوظ رکھے ہمیں اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا سکیں ہمارے والدین بزرگ بہن بھئی جو اس دنیا سے گزر گئے سارے مومنین اور مومنات اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفقدوں میں علا مقام اطاع فرمائے رب برہم ہما کما رب بیانی چاگیرہ رب برہم ہما کما رب بیانی چاگیرہ رب برہم ہما کما رب بیانی چاگیرہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تحسنا وکینا زابنا ربنا ظلمنا عنفاسنا وإن لم تاکفر لنا وطاحمنا لنکون اللہ من الخاترین ربنا تکبل مننا انکا تصمیل علیم وطوب علینا انکا تتواب رحیم سبحان ربیك رب العزتی اما یتفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدن لا الہ الا انتا استاکبرک وعتوب علی جزاکم اللہ کو خیرن کفیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ